حضرات السلام علیکم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب کی دوسری برسی کے موقعوں پر اس وقت میں اپنے برادر بزرگ فرزند خطیب اکبر علی جناب مولانا اجاز مرزا اجاز اثر صاحب کے ساتھ میں کربلا امداد حسین خان روزہ حضرت ابو الفضیل عباس راجع جی پورم لخنوں میں حاضر ہوں اور میں اپنے خانوادے کی جانب سے علی ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے خطیب اکبر کی برسی کے موقعوں پر لکنوں تشریف لاکے ہم تمام حضرات کی حوصلہ افضائی کیے اس کے لئے میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور اس وقت ہم خطیب اکبر کی قبر کو پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب بہت اچھے شاعر تھے بہت اچھے خطیب تھے بہت اچھے مفقر تھے اور بہت اچھے استاد تھے ٹیچر تھے اور انہوں نے بہت سی وسیعتیں کی تھی میں اس مختصر سے وقت میں کیا کیا سنا ہوں کیا کیا بتا ہوں کہ انہیں نے ایک وسیعت یہ کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے زیر آسمان دفن کرنا جب ہم لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ پاپا زیر آسمان آپ کیوں بات کر رہے ہیں کہ زیر آسمان کیوں دفن کرنا تو انہیں نے کہا کہ بیٹا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ میری شہزادی اور اہمہ بقی کی قبریں زیر آسمان ہیں لہذا مجھے زیر آسمان دفن کرنا احسانہ ہو کہ تم لوگ محبت میں مجھے سائے میں دفن کر دو تو میں رسول اللہ کو مولا علی کو کیا مو دکھوں گا لہذا اس قبر پر دن بار دھوپ پلکتی ہے اور یہ قبر زیر آسمان ہے اس کے اوپر دھوپ پلکتی رہتی ہے اور وہ شخص آرام کر رہا ہے جو خطابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا یعنی ہمارے والی تو تھے ایک بہت ہی نیک بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے دوست تھے اور ایک دوست ہمارے بیچ سے چلا گیا ایک انسان ہمیشہ ہستے رہتے تھے ہساتے رہتے تھے محبت اہل بیعت میں سرشار رہتے تھے نورانی چہرہ اور کوئی بھی بات ہوتی تھی تو مسکرہ کے جواب دیتے تھے اور کبھی ہم نے ان کے چہرے کو پر غصہ نہیں دیکھا بہرحال آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لہذا اس وقت اور مزید تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لئے آلی جناب مولانا اجازتر صاحب ہمارے بیچ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اور مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں حضرات سلام علیکم جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے برادر مولانا جاتو ابباد صاحب نے آپ کو خطیب اکبر کی وسیعت سنائی کہ خطیب اکبر کی وسیعت کیا تھی خطیب اکبر جو پوری زندگی ذکر اہل بیت اور مدھے اہل بیت کرتے رہے ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا ان کا صرف ایک ہی کام تھا اور وہ کام مدھے اہل بیت ذکر اہل بیت اس کے واسطے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا کبھی بھی مجلس پڑھنے سے خطیب اکبر نے انکار نہیں کیا ان کے پاس اگر وقت نہیں بھی ہوتا تھا تو وقت نکالتے تھے کہتے تھے بیٹا وقت نکالا جاتا ہے وقت نکالتے تھے اور وقت نکال کر کے اہل بیت کی مدھا کرتے تھے مجلس پڑھتے تھے اور ذکر اہل بیت کرتے تھے جیسا ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک بہترین انسان تھے بے شک انسان انسان تب ہی بنتا ہے جب وہ بہت سی خوبیوں کا مالک اور حامل ہوتا ہے وہ ایک بہترین خطیب تو تھے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین انسان بھی تھے ایک بہترین باپ بھی تھے بہترین دوست بھی تھے بہترین ساتھی بھی تھے اور زیادہ تر پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے وہاں وہاں کے لوگ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہترین محفل میں بیٹھنے والے زندہ دل انسان تھے ان کے پاس بیٹھ کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم بورڈ ہو گئے بلکہ وقت گزر جاتا تھا اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا اور ہم خطیب اکبر سے محفے گفتگوں ہیں اللہ نے یہ صفت اور یہ قدرت ان کو عطا کی تھی یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے یہ کرم تھا پروردگار کا اور یہ کرم تھا سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ ہمارا خانوادہ ان تمام حضرات کا ممنون ہے و مشکور ہے جنہوں نے خطیب اکبر کی انتقال سے لے کر کے آج کی تاریخ تک دوسری ورسی تک تازیت ادا کی یہ سال سواب کی مجلسیں منقض کی اور خطیب اکبر کی سلسلے میں انہوں نے کس نے بھی جس طریقے سے بھی خدمت انجام دی لوگوں نے مجلسیں کی ہیں یہ سال سواب کی ہیں دور دور سے چل کے لکھنو آئے ہیں ان کی قبر پر آکے فاتحہ پڑا ہے چالیسویں کے موقع پر دور دور سے لوگ تشریف لائے ہندوستان کے باہر سے بیرونی ملکوں سے لوگ تشریف لائے دیسے کے موقعوں پر دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ تشریف لائے اور کل خطیب اکبر کی دوسری برسی ہے اور لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لوگ تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں میں ان تمام حضرات کا علی ٹی وی کے ذریعے سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے علی ٹی وی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو بمبئی سے لکھنو تک سفر کی صحوبتیں برداشت کر کے آئے اور یہاں سے اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں ہم بہت بہت علی ٹی وی کے تمام عراقین کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں خطیب اکبر کی یک اور وسیعت ہے اختتامی مراحل میں میں وہ وسیعت سنا دوں کہ بہت اچھے شاعر تھے جیسا کہ ابھی آپ سن چکے ہزاروں شیر یاد تھے کہتے تھے مرسیہ کہتے تھے شیر کہتے تھے شیر پاکتے تھے ایک انہیں نے قطع کہا تھا کچھ شیر کہے تھے اور انہیں نے کہا تھا کہ اس کو صرف میری قبر پر لکھوانا تو ہم لوگوں نے اس وسیعت پر عمل کرتے ہوئے خطیب اکبر کی قبر پر اس شیر کو لکھوائا کہ ساتھ اپنی قبر میں عشقِ ازا لے جائیں گے خاص یہ توفہ برائے سیدہ لے جائیں گے عمر بھر کی مدہ خانی کا ملے گا یہ صلح مجھ کو خود جنت میں شاہِ کربلا لے جائیں گے مجھ کو خود جنت میں شاہِ کربلا لے جائیں گے تو خطیب اکبر نے اس کے لیے وسیعت کی تھی کہ یہ اشعار میری قبر کو پر ضرور لکھ پا دینا میں علی ٹی وی کا خطیب اکبر کی برسی کو پر لکھنو تشریف لانے پر اور اس پروگرام کو نشر کرنے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مومنین بمبئی کا حضرات علماء کرام کا خطبہ کا وائزین کا شہرہ حضرات کا جمنہ ماتمی کے ذمہ داران کا اور ان تمام حضرات کا جو اس علی ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں